آج یہ بھی دیکھیں گے کہ جہاں مذہبی رسومات کلچر کی ایکٹیویٹیز پر فارم کیوئی جاتے ہیں اپنے کلچر سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے اپنی ڈیز کو اپنی ہسٹی کو رویل کروایا جا رہا ہے وہیں پہ آج ان لوگوں کے لیے بڑی خوبصورتی کا دن ہے موسیقی 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 مخلصی نجات اور ازادی کا پیغام دیتا ہے اور اس لیے ہمارے لیے یہ بہت اہم اور خاص دن ہے کیونکہ یہ نجات کا آگاز ہے اسی پدائی سے ہمارے لیے نئی امید نئی روشنی اور نئی خوشی ملتی ہے yesterday is christmas and we are very very happy that all our people are celebrating christmas in a quiet but in a very joyful way that's a fact and although things are quite expensive even then the people are able to enjoy they come to church they celebrate the service in the church and they remember jesus who has been born for them and then they go out and spread this happy good news with others i wish you all a very very happy and blessed christmas آج کے لیے میرا پیغام یہ کہ یہ انتہائی مبارک دن ہے یہ خوشی کا دن ہے یہ دوسروں سے ملنے کا دن ہے محبت بانٹنے کا دن ہے اور اپنے خاندان کے ساتھ یہ بہت بڑی عید منانے کا دن ہے جی میرے ساتھ اس وقت موجود ہے سینٹا کلاؤز اور سینٹا کلاؤز کی اگر دیکھنے گھنٹی ساتھ ہیں میں تو اسی historical background پہ پہلے چلوں گا پھر ان سے بات بھی کروں گا نیکولس نامی ایک شخص تھا جو کہ اکثر و بیشتر کرسمس کے موقع پہ گھروں میں جا کے گفت کیش ہمپرد وغیرہ بچوں کے لیے غریب گھروں میں وہ پھینکتا تھا اس سے یہ ریوائز سٹارٹ ہوئی اور کرسمس کے موقع پہ غریب گھروں میں گفت ہائف تقسیم ہوتے تھے نگدیا تقسیم ہوتے تھیں پھر کمیونٹی بیسے سے پھر کنٹری بیسے سے پوری یونیورس میں یہ بات پھیل گئی کہ جب بھی کرسمس کا موقعات ہے تو گفت وغیرہ غریبوں کو دیے جاتے ہیں لیکن آج کل جو ایک سیمبولک ریپریزنٹیشن ہے سینٹا کلوز اپنی روایتی ڈریس میں ریڈ اینڈ وائیڈ ڈریس میں وائیڈ بیڈ میں جو ہے سامنے آتا ہے اور بچوں کو گفت دیتا ہے اس وقت میرے ساتھ سینٹا کلوز موجود ہے اس سے تھوڑی سی بات کریں گے کہ آج وہ بچوں کو کیا گفت دینے والے ہیں اور کونسی اوکیزن پر آج ہی اپیر ہوئے ہیں اس وقت آج کہاں پہ اپیر ہونے جا رہے ہیں اور بچوں کو کیا گفت دینے جا رہے ہیں ایک چرچ ہے جو لاہور میں ہے اور میں کتریڈل چرچ سے پہلے کتریڈل چرچ میں گیا تھا اور اب ایک اور چرچ میں آ رہا کیونکہ یہاں پہ بھی بچوں نے اچھا پروگرام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ابھی ڈراما پیش کریں گے تو ان کو ہم چھوٹے چھوٹے تحائف دیں گے تاکہ ان کی انکریجمنٹ کے لیے ان کی حوصلہ افضائی ہو اور وہ یاد رکھیں کہ سینٹا کلوز جو اچانک سے آ جاتا ہے بچوں کو اس وقت نہیں پتا کہ میں آ رہا ہوں میں ایک چھپ کے جاؤں گا اور جب اپنا پروگرام کر لیں گے تب میں ان کو یہ گفت دوں گا اس وقت میں سیکرٹ ہارٹ کیتیڈرل چرچ کے اندر موجود ہوں اور یہاں بہت خوبصورت نظارہ پیش کیا جا رہا ہے اس سیچویشن کا اس وقت کا جب جیزس کریس کی پیدائش ہونے لگی تو بیت اللہم کے جی سیٹی ہے جس طرح سے اس کا ایک چھوٹا خزبہ تھا جہاں ان کی پیدائش ہوئی ان کو ایک خوبصورت شیکل میں ڈیکوریڈ کر کے یہاں پریزنٹ کیا گیا تاکہ لوگوں کو جو ہے اس زمانے کی یاد دلائی جا سکے کہ اس ٹائم جب جیزس کریس کی پیدائش ہونے لگی اس ٹائم کیا حالات تھے کس طرح کی سیچویشن تھی اور کس طرح کا منظر تھا میں ترہا سا بتاتا چلو کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بھی جیزس کریس کی پیدائش ہوئی وہاں تین مجوسی بادشاہ آکے ان کے درشن کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اسی سین میں دکھایا گیا کہ بہت سے جو چرواہیں تھے وہ اپنی روٹین کے کام چھوڑ کے جیزس کریس کی پیدائش پہ ان کے درشن کے لئے چلے گئے اور یہاں پہ انہوں نے باقی منظر دکھایا ہے پورے اس قصبے کا اس بیتولام سٹی کا کہ جب جیزس کریس کی پیدائش ہونے لگی اور اس نے مردم شماری سٹارٹ تھی تو کس طرح کا منظر تھا